لگا الحمدی اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد سلسلہ تذکرہ اصلاف کا اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اصلاف کا بزرگوں کا اللہ والوں کا ذکر خیر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں خصوصا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی نیک بندے کی تاریخ ولادت ہوتی ہے یا عرص کا موقع ہوتا ہے تو ہم ان کا ذکر خیر ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی صورت میں کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں اسی سلسلے کی ایک کڑی آج آگے بڑھتی ہوئی الحمدللہ یہاں تک پہنچی کہ آج ہم ذکر خیر کرنے لگے ہیں عید الاسلام خلیفہ اعلیٰ حضرت محبوب نظر اعلیٰ حضرت منظور نظر اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی عبدالسلام قادری رحمت اللہ تعالیٰ آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ چودہ جماد الاولہ تیرہ سو اکھتر ہجری کو آپ کا ویسال ہوا تھا چودہ جماد الاولہ چکے آپ کے عرص کی تاریخ ہے آپ کے عرص کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ بیان ہم اپنے ناظرین تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں ارض ہے اول تاخر خود بھی سنیے گا اللہ والوں کا ذکر ہے برکتیں حاصل کرنے کے لیے دوسروں تک بھی اسے شیئر کرنے کی سعادتیں حاصل کیجئے گا آئیے پہلے ویسال کی تاریخ کی ڈیٹیل سنتے ہیں ویسال آپ کی چودہ جماد الاولہ تیرہ سو اکھتر ہجری مطابق گیارہ فروری انیس سو باون اسوی کو آپ کا ویسال ہوا طلوع افتاب سے چند منٹ پہلے چھ بچ کر چون منٹ پر اس طرح انگریزی سال کے لحاظ سے چھاسی برس کی عمر پا کر حضرت نے اس دنیا فانی کو خیر آباد کہا اور اپنے مالک کے حقیقی سے جا بلے یہ آپ کے ویسال کی تاریخ کی کچھ تفصیلات تھیں ہمارا موضوع میں ارز کر دوں آج موضوع ہے آلہ حضرت علی رحمہ اور عید الاسلام علی رحمہ کے آپسی تعلقات آپ کے ان دونوں شخصیات کے آپس میں جو پیار بھرے محبت بھرے رواسی متعلقات تھے آج انشاءاللہ اس پر ہم کچھ روشنی ڈالنے کی سعادتیں حاصل کریں گے آئیے توجہ کے ساتھ سنیے آلہ حضرت علی رحمہ اور عید الاسلام علی رحمہ کے درمیان گہرے مراسم تعلقات اور رابطے تھے صرف استاذ و شاگرد کا رشتہ نہیں کیونکہ استاذ و شاگرد کے رشتے میں اس قدر پختگی اور محبت کی گہرائی نہیں ہوتی اکثر شاگرد بے وفا ہوتے ہیں مگر ان دونوں بزرگوں کے درمیان اس قدر محبت استوار تھی جس کو قید تحریر میں لانا مشکل ہے حضرت عید الاسلام جان و دل سے آلہ حضرت پر فیدا تھے اور ہمیشہ ان کے عشق میں غوتہ زن ہو کر ان کا ذکر کیا کرتے تھے اور سیدنا آلہ حضرت علی رحمہ بھی ان سے ان کے شہزاد برہان ملت سے بلکہ پورے خانوادے سے خوب پیار و محبت فرماتے تھے اس کے کچھ درخشان جلوے آئیے آپ توجہ سے سنیے انہی جلووں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حضور عید الاسلام اور حضور برہان ملت علیہ الرحمہ نے اسرار کے ساتھ دعوت دے کر سیدنا آلہ حضرت علی رحمہ کو جبل پور بلایا اور خوب خاتیر و مدارت کی یہاں تک کہ ایک ماہ سے زیادہ آلہ حضرت علی رحمہ عید الاسلام علی رحمہ کے یہاں جلوہ افروز رہے آلہ حضرت جیسی مصروف شخصیت اگر ایک مہینہ غور کیجئے عید الاسلام کے گھر رہیں برہان ملت علی رحمہ کے گھر رہیں تو آپ غور کریں کہ ان شخصیات کے آپس میں کیسی محبت اور کیسے پیار بھرے رسوم اور روابط تھے آلہ حضرت علی رحمہ جب تیرہ سو سنیتیس حجری میں دوسری بار جبل پور پہنچے تو اس سے پہلے جبل پور سے پہلے کٹنی اور سلمنا بعد یہ دو اسٹیشن پڑھتے ہیں عید الاسلام حضرت مولانا عبدالسلام قدس سے سر رہو آلہ حضرت علی رحمہ کے استقبال کے لئے کافی تشنگانے دیدارے عاشقانے اہل سنت کو لے کر جبل پور سے کٹنی پہنچے کہ آلہ حضرت علی رحمہ تشریف لارہے تو کٹنی سے ہی ریسیو کر کے جبل پور لے کر آئیں گے کٹنی سے چل کر سلیم ناباد میں نماز فجر ادا کرنی تھی آلہ حضرت علی رحمہ کی ٹرین جب کٹنی پہنچ گئی تو سارے عاشقانے اہلہ حضرت ٹرین میں سوار ہو گئے سلیم ناباد میں آ کر کے جو ہے نا نماز فجر ادا کرنی تھی اور پریشانی یہ تھی کہ یہ صرف تین منٹ گاڑی سلیم ناباد میں رکتی تھی اب تین منٹ سلیم ناباد میں رکنا ہے تین منٹ میں کونسی فجر کی نماز ادا ہونی ہے وہ بھی اہلہ حضرت علی رحمہ جو پر سکون انداز میں آپ نماز ادا فرماتے تھے اتنے مختصر وقت میں سنت اور فرض کیوں کر ادا ہو مگر فضل الہی سے اور رسول اکرم علیہ السلام کے صدقے تقریبا بیس منٹ گاڑی رک گئی جہاں تین منٹ رکنی تھی اللہ کی رحمت دیکھئے کہ بیس منٹ تک گاڑی سلیم ناباد میں رک گئی اور آلہ حضرت اور دیگر ہمراہیوں نے اتمنان و سکون کے ساتھ نماز فجر ادا کر لی اس میں جہاں آلہ حضرت علیہ رحمہ کی کرامت شامل ہے وہی حضور مفتی عید الاسلام عبدالسلام جبلپوری اور برہان ملت علیہ رحمہ کے فیوز و برکات کا بھی اثر ہے اسی لئے تو آلہ حضرت علیہ رحمہ نے اس موقع سے فرمایا تھا جب ٹرین تین منٹ کی جگہ بیس منٹ رک گئی اور اتمنان و سکون کے ساتھ آلہ حضرت علیہ رحمہ اور عاشقہ نے آلہ حضرت سب کے سب نماز پڑھ لی ہے نا تو آلہ حضرت علیہ رحمہ نے وہاں پر ایک تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا آلہ حضرت نے فرمایا تھا کہ مولانا عبدالسلام کا اثر ما شاء اللہ ریل پر بھی ہے سبحان اللہ واقعہ کی تفصیل برہان ملت حضرت مفتی برہان اللہ علیہ رحمہ کی زبانی سنیے برہان ملت فرماتے ہیں کہ پیسنجر جبلپور صبح چھ بجے پہنچتا ہے ابھی ٹرین چار بجے کٹنی پہنچی پلیٹ فارم پلیٹ فارم نارے تقبیر کی بہت زوردار آواز سے گونج اٹھا آواز سن کر دروازہ کھولا دیکھا والد ماجد ایک جمع غفیر کے ساتھ استقبال کے لیے جبلپور سے تشریف لائے ہیں یعنی برانے ملت پہلے سے ہی آلہ حضرت کے ساتھ ٹرین میں تھے آلہ حضرت سے سب قدم بوس ہوئے آلہ حضرت کے وضو کے لیے انتظام کیا گیا فرمایا نماز فجر کہا ہوگی عرض کیا سلیم ناباد میں غور کیجئے آلہ حضرت کے عاشقوں سے عرض ہے کہ امام اہل سنت دیکھئے ملاقات کے بعد پہلی فرصت میں یہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ نماز فجر کہاں ادا ہونی ہے فکر ہے تو نماز کی آلہ حضرت علیہ رمہ نے پوچھا نماز فجر کہاں ادا ہوگی ٹائم ٹرین کا رکنا یہ سارا کچھ ہے یہ لوکل لوگ تھے تو ان سے آلہ حضرت علیہ رمہ نے پوچھا نماز فجر کہاں گی تو عرض کیا کہ سلیم ناباد میں لیکن صرف تین منٹ گاڑی ڈھہرتی ہے حضور وضو فرمائیں خادم حاضر ہوتا ہے میں انجن کی طرف بڑھا دیکھا ڈرائیور مسلمان ہے آگے بڑھے تو ڈرائیور کے پاس دیکھا تو مسلمان ہے اور وہ بھی آلہ حضرت کی قدم بوسی کر کے جا رہے ہیں مجھ سے مسافہ کیا میں نے کہا سلیم ناباد میں نماز فجر ادا کرنا ہے تو ڈرائیور تھا ڈرائیور نے پوچھا کتنا وقت لگے گا میں نے کہا بارہ یا پندرہ منٹ کہا میں لیٹ کر دوں گا سبحان اللہ ہنی وہ ٹرین کا ڈرائیور جو بھی اس نے بھی کہہ جائے کہ ٹھیک ہے میں لیٹ کر دوں گا گاڑ بھی مل گیا اس نے بھی اتمنہ دلایا گاڑی بڑے وقت پر سلیم ناباد پہنچی پلیٹ فارم پر جا نماز چادر ہے رومال بچھا کر تقریبا تین سو نمازیوں کی جماعت ہوئی سبحان اللہ آلہ حضرت کا فیضان دیکھئے تقریبا تین سو لوگ ہیں پلیٹ فارم ہیں اور سلیم ناباد کے سرزمین ہیں آلہ حضرت علی رمہ نماز پڑھا رہے ہیں فجر کی نماز ہے تین سو نمازیوں کے ہمراہ آلہ حضرت علی رمہ نے فجر کی نماز ادا کی اور پوری ٹرین کے مسافر دیکھ رہے تھے کیا اتنی بڑی جماعت وہ ریلوے سٹیشن پہ نماز ادا کر رہی آلہ حضرت اتمنان کے ساتھ نماز کے بعد وظیفہ سے فارغ ہو کر گاری میں تشریف لائے اسٹیشن ماسٹر صاحب تباک میں چائے لے آئے یہ ساغر کے قاضی خاندان سے ہیں سبحان اللہ جو اسٹیشن ماسٹر تھے نا وہ بھی آلہ حضرت علی رحمہ کے محبین میں سے تھے جب انہوں نے دیکھا کہ آلہ حضرت علی رحمہ آج اس اسٹیشن میں جہاں پر میں نگران ہوں اسٹیشن ماسٹر ہوں یہاں آلہ حضرت تشریف لائے تو وہ اسٹیشن ماسٹر جو ہے نا وہ الحمدللہ ٹرے میں چائے لے کر بارگاہ آلہ حضرت میں حاضر ہوئے آلہ حضرت نے چائے نوش کرتے ہوئے فرمایا مولانا عبدالسلام کا اثر ما شاء اللہ ریل پر بھی ہے غالباً بیس منٹ ہو گئے سبحان اللہ یہ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ جب بندے اللہ کی محبت میں ایسا غرق ہو جاتے ہیں نا جب بندہ اللہ کی محبت کے حوالے خود کو کر دیتا ہے تو اللہ کریم ان بندوں کے لیے ایسے غیبی انتظامات عطا فرماتا ہے بندہ رب کا تو ہو کے دیکھے بندہ رب کا ہو جائے رب کریم کی مخلوق ان کی مدد کو لگ جاتی ہے پسندی جا چیز عید الاسلام کے لئے بھی سنیے واقعہ حجی کریم نور محمد صاحب کے یہاں آلہ حضرت علی رمہ کی دعوت تھی وہاں آپ کو خوش ذائقہ فیرنی پیش کی گئی مزیدار فیرنی آلہ حضرت علی رمہ سیدھا چیز کو صرف اپنے لئے خاص نہ رکھا بلکہ آپ نے اجازت لے کر حضرت عید الاسلام کو بھی عطا فرمایا اب واقعہ سنیے جہاں ایک مسئلہ شریع کو جاگر کرتا ہے وہیں اس بات کا بھی پتہ دیتا ہے کہ آلہ حضرت علی رحمہ حضور عید الاسلام سے بے پناہ محبت فرماتے تھے حضور برانے ملت لکھتے ہیں کہ سیٹ دادا بھائی حاجی کریم نور محمد کے یہاں سب کے سامنے فرنی تشتریوں میں تھی آلہ حضرت کے سامنے بڑی چینی کی رکابی میں تھی فرنی بہت مزیدار تھی خوش ذائقہ تھی آلہ حضرت نے بہت پسند فرمائی چند چمچے نوش فرما کر دادا بھائی سے آلہ حضرت نے فرمایا دادا بھائی میں اس رکابی سے فرنی حضرت عید اسلام کو دے سکتا ہوں آلہ حضرت علی رمان صاحب خانہ سے جن کے دعوت تھی ان سے اجازت مانگا کہ میں اس فرنی سے عید اسلام کو دے سکتا ہوں وہاں جو دستر خان پر موجود تھے آلہ حضرت کے اجازت طلب کرنے پر سارے لوگ حیرت سے حضرت کو دیکھنے لگے کہ ہم تو اپنی یہ فرنی کیا اپنی جان نچھاور کر دیں آپ کی قدموں پر سب حیرت سے حضرت کو دیکھنے لگے دادا بھائی جو صاحب خانہ تھے انہوں نے حضور حضور کی فرمایا آلہ حضرت علیہ نے مسئلہ سنیے فرمایا میرے سامنے دسترخان پر جو کچھ رکھا گیا وہ امانت ہے صرف میں کھا سکتا ہوں جو باقی ہے وہ سب صاحب خانہ کا ہے گھر والے کا ہے میزبان کی اجازت سے کسی کو دے سکتا ہوں اس لیے میں نے دادا فائزے حضرت مولانا کو دینے کے لیے اجازت چاہی کہ خیانت کا شائبہ نہ رہے یہ اللہ والے محمد کا اظہار بھی تو شریعت کے دائرے میں محمد اتنی کہ جو اپنے آپ کو پسند آئے یہ بھی ایک بات ہے نا کہ مومن کی پیچان یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے یہ الحمد اللہ حدیث رسول کا مظہر مسلمان امام اہل سنت آلہ حضرت علی رمہ اپنے لیے پسند آیا اپنے بھائی کے لیے پسند کی کہ میں تھوڑا رکھ لوں لیکن محبت کے اظہار میں محبت کے کے کامیہ بھی ملتی سبحان اللہ تیرہ سو سنتیس ہجری میں دوسری بار حضور عید الاسلام مفتی عبد السلام اور حضور برحان ملت کی دعوت پر آلہ حضرت علی رحمہ جبل پور پہنچے تھے تیرہ سو سنتیس ہجری میں دوسری بار اس موقع سے ان دونوں بزرگوں نے آلہ حضرت کی بہت خاطر توازو کی تھی جس کے سبب آلہ حضرت کو بہت خوشی بھی اور طبیعت بہت حد تک بحال ہو گئی تھی آلہ حضرت علی رحمہ کی طبیعت ناساز تھی علاج بھی کرانا تھا چونکہ حضور برحان ملت عید الاسلام یہ اچھے حکیم بھی الحمد اللہ گزرے ہیں حکمت بھی زبردست ان کی تھی تو آلہ حضرت علی رحمہ تشریف لائے تھے ایک تو ان دونوں شخصیات عید الاسلام اور برحان ملت کی درخواست بھی تھی اور آلہ حضرت کو علاج بھی کرانا تھا آئے یہاں پر یہاں کی خاطر توازو اور یہاں کی اسلام علی رحمہ نے نہایت خوشکن اور پیاری بات کہی تھی اس پر آلہ حضرت علی رحمہ مسکرائے اور فرمایا عید الاسلام علی رحمہ نے کچھ پیاری بات کہی آلہ حضرت نے مسکرائے اور مسکرائے کہ جبلپور کا پانی بہت زوردار ہے آلہ حضرت علی رحمہ فرماتے جبلپور کا پانی بہت زوردار ہے اس سے زوردار آپ حضرات کی محبتیں ہیں واقعہ کی تفصیل حضور برہانے ملت کی زبانی سنی برہانے ملت لکھتے ہیں آلہ حضرت نے بریلی میں مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ مجھے جبلپور میں دس دن سے زیادہ نہ روکا جائے گا اس بار بھی حضور برہانے ملت علی رمہ آلہ حضرت کو لینے بریلی شریف تشریف لگے تھے آلہ حضرت علی رمہ نے وہی وعدہ لے لیا تھا کہ مجھے دس دن سے زیادہ جبلپور میں روکا نہیں جائے گا برہانے ملت فرماتے میں نے ارز کیا انشاء اللہ حضور کی مرضی کے خلاف نہ ہوگا اب دس دن پر پندرہ دن مزید قیام ہو چکا تھا دس دن پر پندرہ دن اور دس دن تو ہوا اس کے بعد پندرہ دن مزید قیام ہو چکا تھا آلہ حضرت علی رمہ نے عید الاسلام سے فرمایا مولانا میں نے برہان میاں سے دس دن کا وعدہ لیا تھا حضور نے بے شک دس دن ہی میں واپسی کے لئے فرمایا تھا سرکار وعدے کے دس دن پورے ہو چکے اب تو وعدہ پر پندرہ دن زیادہ ہو گئے وعدہ کا وقت ختم ہو چکا اتنا کہہ کر میں قدموں پر جھکا حضرت نے اٹھ جبلپور کی فضا جبلپور کے آب و ہوا بڑی خوش نصیب ہے کہ یہاں حضور کی طبیعت بہت اچھی ہے بریلی شریف میں حضور کرسی پر مسجد تشریف لے جاتے تھے یہاں اللہ کے فضلے سے پانچوں وقتی نماز کے لئے مسجد پیدل تشریف لے جاتے سترہ سیڑھی نماز بد سے محفوظ رکھے چہرے انور پر صحت کا نمائی اثر ہے اگر حضور چند دن اور قیام فرمائے تو غلاموں پر کرم ہوگا بہر حضور کی مرضی مقدم ہے یعنی طبیعت جیسی ناساز بریلی شریف میں تھی جبلپور آکر حضور آلہ حضرت علی رمہ کی طبیعت الحمد کی محبتیں الحمد اللہ خوش نصیب جبلپور میں ایک مہینہ چار دن آلہ حضرت نے قیام فرمایا اور جبلپور کو دار سرور ہونے کا شرف بکش بریلی پہنچنے کے بعد آلہ حضرت نے نہائیت محبت و شفقت کے ساتھ عید الاسلام کے نام ایک خط بھیجا تھا جو قابل اسلام کو جبلپور ایک مہینہ سے زائد رہنے کے بعد جب ریلی گئے تو ایک مہینہ جو مہمان نوازی کیا ان لوگوں نے ان کے تاثرات آلہ حضرت علی رحمہ کی زبانی سنی آلہ حضرت لکھتے ہیں اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان اور بہت رحم و آلہ ہم اس کی حمد و سنہ بیان کرتے ہیں اور اس کے کرم والے رسول پر درود پڑتے ہیں تیرے لئے ہی حمد و سنہ ہے اے وہ اللہ جس نے گناہوں کو معاف کیا اور ہمارے لئے کافی ہے حضرت مصطفی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم پر تیرا ہمیشہ درود نازل ہو ان کے آل و اصحاب اور ان کے متبعین وہ پیروکاروں پر اور حضور غوث آزم پر بھی نازل ہو پھر مولانا عبدالسلام کا شکریہ اور ان کے لئے یہ سپاس نامہ ہیں کیونکہ انسانوں کا شکریہ ادا کرنا اللہ تعالی ہی کا شکر ادا کرنا ہے سنی آل حضرت کے الفاظ فرماتے وطن اگرچہ آرام و سکون کے لئے لائق سے فرحت افضا نہ ہوا بلکہ عید الرسلام مولانا عبدالسلام کے وجود مسعود کے سبب ہوا ان جناب محترم کے اصحاب اور رفقہ کی محمد و دوستی نے میرے دل کو وطن سے بھڑکایا مولانا شاہ عبدالسلام حضرت سیدنا محمد علیہ سلام کے تفیل سلامت رہیں یہ اللہ سے امام محمد رضا کا لطف و مہربانی سلامت رہے آپ حافظ حق اور عبد الشکور ہیں حق کی محافظت کرنے والے اور شکر گزار بندہ ہیں آپ سے حق تعالیٰ کے فضل کا ظہور ہوتا ہے سبحان اللہ غور کیجئے اس طرح کے الفاظ سے الحمد اللہ آلہ حضرت علی رحمہ نے خط بھیجا اور مزید سنیے ان لوگوں کے کام ہمیشہ نظام کے ساتھ انجام پاتے رہے ہیں اور محمد ہمیشہ ان کے مددگار رہے ہیں حی و قیوم مغنی و دود جو آپ زندہ ہیں آپ قائم و باقی ہیں اور دوسروں کو قائم رکھنے والا مالداری و غناء بخشنے والا اور اپنے مومن بندوں سے محبت کرنے والا ہے ان تمام کی ہر دشمن سے حفاظت فرمائے سبحان اللہ گور کیجئے کہ ایسے پیار بھرے الفاظ سے حضور عید علی رحمہ نے عید اسلام کو الحمد اللہ مہمان نوازی کے جو تاثرات تھے وہ پیش فرمائے دیں کیا شان ہے آلہ حضرت علی رحمہ کی اور کیا عظمتیں ہیں حضور عید الاسلام علی رحمہ کی چودہ جماعت الاول آپ کے عرص کی تاریخ ہے آلہ حضرت علی رحمہ کی اس محبوب نظر خلیفہ محبوب نظر شاگرد کی بارگاہ میں خوب خراج عقیدت پیش کیجئے اہل جبل پور آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کریں برکتیں حاصل کیا کریں اللہ کریم آپ کے مزار پاک پر خوب خوب رحمتیں برکتیں نازل فرمائیں آمین بجاہ النبی کی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم